یار بیٹ کیوں گئے ہو ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں ابھی چلو اٹھو نا یار نینہ خدا کا واستہ ہے مجھے آج تو چھوڑ دو ایک ہی چھٹی ہوتی ایک دن تو آرام کرنے دو مجھے آہ کتنی بری بات ہے تم اسے کام کہہ رہو چلو اٹھو ہاں تو اور کیا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے بلکہ ہمارا فرض بنتا ہے ان دونوں کو ملانا اوف نینہ اوف یار چھوڑو مجھے چھوڑو یار سنان تم ایسا کیسے کر سکتے ہو آخر وہ تمہاری بہن ہے اور یہ بات بھی تم بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ آئیلا بہت اچھی دوست ہے میری اس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے اب ہماری باری ہے اور ویسے بھی ہم دونوں باہر ہی تو جا رہے ہیں اگر یہ کام بھی کر لیں گے تو کیا برا ہو جائے گا اٹھو نا آہ آئی نینہ نینہ ٹھیک تو آہ سوری یار میں تو بس اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اچانک سے ہو گیا سوری اچھا ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب کہ میں چل رہا ہوں تمہارے ساتھ اور ہاں سنو پورے دن کے لیے نہیں بلکہ صرف دو گھنٹے ابھی تو چلو بات کی بعد میں دیکھ لیں گے ٹھیک ہے حد ہے یار اچھا میں کمرے میں آ رہا ہوں یار تم لوگوں نے صبح سے اتنا شور مچایا ہوا ہے کہ مجھے سونے تک نہیں دیا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا باتیں ہو رہی تھی مجھے اگر بتاؤ گی نہیں کہ کس بارے میں بات ہو رہی تھی تو میں بات کیسے کروں گا بتاؤ آہ پازل بھائی آئیلا کو پروپوز کرنے والے ہیں اور اس کے تیاریاں ہم دیکھ رہے ہیں تیاریاں کر رہی ہو وہ بھی میری ناک کے نیچے ہیں میں عابد ابھی تک کسی ایک ایسے انسان سے نہیں ملا جو مجھ سے بہتر پلاننگ کر سکے زبردست نینا کیا بات ہے تمہاری ادھر تم نے اسے بولا اور یہ تیار بھی ہو گیا صاحب میں تو ہر وقت تیار رہتا ہوں نینا کو مجھے کچھ بولنے کی ضرورت تھوڑی ہے آہ عابد ویسے تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو ساگی تیاری ہے تو تم ہی کرواؤ گے تو کیوں نہ تم ہماری مدد کرنا ہے ہمارے ساتھ چلو بڑا مزا ہے گرائٹ تو جلدی سے تیار ہو جاؤ فائنلی تم نے میرے ٹیلنٹ کو ایکسٹرپٹ کر لیا اب کیا کرنا ہے بولو سب سے پہلے بازل بھائی نے جو انگوٹی خریدی اس کو واپس کر آگے دوسری خرید لیا ہے تو یہ انگوٹی والا کام تم لوگ مجھ پر چھوڑ دو ویسے بھی تم لوگ کی چوئیس کوئی اچھی نہیں ہے یہ سب کچھ میں دیکھ لوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آبیت ہم تمہارے انتظار کر رہے ہیں جلدی سے آجاؤ جلدی سے اپنا بیگ اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے آرام سے آرام سے جلدی کرو جلدی کیا کر رہے ہو یہ بس آرہا ہوں میں دو منٹ دے تو نینا مجھے بس آگے آب اس ہو گیا تیار نینا 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 کہاں گئے یہ لوگ دھوکہ دیکھ کے چلے گئے مجھے بھاگو جلدی سے چھوٹے پہنو آبیت اور نکلو نینا جلدی کرو جلدی یہ کیا ہے نینا کیمرہ ہے یہ میں اس لیے لے کر آئی ہوں کہ آج ہم جو کچھ بھی کریں گے ان لہموں کو یاد کے طور پر اس کیمرے میں قیت کریں نینا جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس وقت تک ہینسوم نوجوان کھڑا ہے جس کا نام ڈاکٹر سنان ہے اور یہ اپنی بہن کے لیے کچھ خاص کرنے جا رہے ہیں نینا یار یہ بند کرو مجھے نہیں پسند یہ ویڈیو بنانا مد بناو میری سنان چلے میں اپنے تاروف کراتی دی ہوں مجھے ڈاکٹر نینا کہتے ہیں ویسے میں آپ کو بتا دی چلوں کہ آج بازل بھائی آئیلا کو پروپوز کرنے والے ہیں اور بازل بھائی نے کہا ہے کہ ہر چیز تم دونوں کروگے تو ہم سب سے پہلے اس دکان پر جائیں گے اور دکان پر جا کر انگوٹی چینج کروائیں گے نینا نینا آبید آرہ جلدی چلو ہمیں جلدی نکلنا ہوں رکو میں آ گیا بھاگ کے گا جاؤ گے کیا ہوا غصے میں کیوں ہوں اتنے نہیں یار نینا میں غصے میں نہیں ہوں بلکہ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا یار اس میں ٹھیک نہ لگنے والی کیا بات ہے آخر وہ تمہاری بہن ہے نینا تمہیں نہیں لگتا کہ تم کچھ زیادہ ہی اوور ہو رہی ہو آئی مین بازل آئیلا کو پروپوز کرے گا اور وہ اسے قبول کر لے گی اس میں خاص بات کیا ہے اچھا تو تمہارے لیے یہ خاص بات نہیں ہے بتاؤ ہاں تو مطلب اس میں کیا خاص بات ہے مجھے تو یہ سب اوور لگ رہا اگر کوئی آدمی کسی کو پروپوز کر رہا ہے تو خاص بات یہ ہے کہ وہ اسے پروپوز کر رہا ہے اس میں اتنے تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے سنان ہر عورت کے لیے یہ لمحہ بہت خاص ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ہر چیز بہت اچھی ہو دکھاوا کہتے ہیں ایسے مجھے یقین نہیں آرہا کہ تم ایسا سوچ رہے ہیں مجھے تو یہی لگتا ہے جو بھی ہو بازل بھائی بلکل تمہاری طرح نہیں سوچتے وہ بہت اچھے ہیں اور اس لیے انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے اور تمہیں بھی اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں میری مدد کرنی چاہیے ایک منٹ ایک منٹ نینہ بازل نے ہمیں اس ذمہ داری نہیں دی بلکہ ہم نے زبردست ہی لی گئے باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس شاپ کی طرف چلیں ہاں تو اور کہاں جا رہا ہے ہم اس وقت چلو جولری شاپ پہ چلو تمہیں جہاں بھی چل رہا ہے چلو